ہیلو پرینڈز میرے نو اور آپ سب کیسے ہو تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میرے کلانجولا کا پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دھیر سارے فلاورز ہیں نا اس میں یہ دیکھیں ایک آپ نے اور اگر اس فلاورنگ پلانٹ کے بات کریں تو جو ہے اس کا سیزن جو آف ہونے والا ہے بھی انٹر فلاور ہے اور بیسے تو آپ اسے گھر میں بھی کھلا سکتے ہیں اگر آپ اس کی سیڈز جو ہیں ابھی لگائیں گے تو گرمیوں میں جا کر وہ آپ کے فلاورز کھلیں گے تو میں آپ کو دکھا داتی ہوں کہ میں تو پلانٹ میں ہی سیڈز بنا رہی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے یہ میں سیڈز بنا رہی ہوں یہاں پر اور اس کا یہ یہاں پر میں اس کا سیڈز بناوں گے تو میں جب اس کی سیڈز بنا لوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گے کہ میں نے اس کی سیڈز کیسے بنائی ہیں اور کیسے اس کی سیلز کو میں گروہ کروں گی تو پرینٹ اور اس پلانٹ کے بات کریں تو یہ کتنا اچھا ہے دیکھیں یہ ایک سنگل پلانٹ ہے یہ دیکھیں ایک سنگل پلانٹ ہے یہ ان پرینٹ اور یہ جو پلانٹ ہے اسے پانی زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے یہ پنٹر فلاور ہے تو اسے پانی کم ہی چاہیے ہوگا ہر پنٹر فلاور کو کم پانی چاہیے رہتا ہے اور پرینٹ اسے دھوپ پسند ہے پر سیادہ تیز والی نہیں آپ اسے صبح کی دھوپ میں دو تین گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں دوپہر کی دھوپ میں رکھیں گے تو اس کے پتیاں جل جائیں گی اور اس کے فلاورز بھی جل جائیں گے تو پرینٹ اس کو شیڈ میں رکھئے کیا تو پھرینٹس اگر اس کے فرائعزر کی بات کریں تو آپ اس کی فلاورز دیکھ ہی سکتی ہیں تو اس میں جو Holland فلاورز جائیں گے لے مسٹڈ کیک دیتی ہوں اور مسٹڈ کیک جو ہے فلاورانگ پلانٹ کے لیے بہت اچھا بھی ہوتا ہی تھنڈی میں تو میںها زیادہ مسٹڈ کیک یوز کرتی تھے آپ اب میں مسٹڈ کیک کم کر دیا ہے یوز کرنا آب میں مسٹڈ کیک جو emane میں ایک ہی بار دیتی ہوں وہ بھی بہت پتلا کر کے جیسے کہ سو گرام مستڈ کےک کو ایک لیٹر پانی میں بھگو کر چار دن کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد اس پانی کو میں دس لیٹر کی بالتی میں ملا کر اپنے پلانٹس کو دیتی ہوں اور فرنس آج میں نے اس میں الویرہ بھی دیا ہے الویرہ کی پیسے اس کو چھوٹے چھوٹا کٹ کر لیجے اور اسے پانی میں ایک لیٹر پانی میں بھگو کر رکھ دیجے اور دو سے تین دن کے بعد اس پانی کو جو ہے آپ اپنے پلانٹس کو دیجئے اور آپ چاہیں تو اس پانی کو جو ہے اپنے پلانٹس کے پتیوں پر سپری بھی کر سکتی ہیں تو یہ بھی آپ کے پلانٹس کے لیے کہ بہت اچھا ہے اور وہ آپ کا پلانٹ گرین رہتا ہے تو فرنس آج کے لیے اتنا کافی ہے میں اس کے فرٹلازر کے بارے میں اس کے فلاورز کے بارے میں اس کے سیٹس کے بارے میں سب کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو مگر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو فرنس بائی اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں